اسلام علیکم ناظرین مرکزی نیب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم لیاقت بلوش صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو کھیل کھیلے گئے اس کے مطلق یہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عدم اعتماد جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے ایک سیاسی اور جمہوری عمل ہے یہ الگ بات ہے کہ بھی حکومت اپنی اکثریت کیسے کھو گئی یا پوزیشن کے پاس اکثریت کیسے اکٹی ہو گئی حقیقت میں تو یہ حکومت جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے اس کی نائلی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے جو اپنے ممبرانز کو بھی کابو نہ رکھ سکے اپنی تحادی جماعتوں کو بھی ساتھ نہ رکھ سکے اس لئے عمران خان صاحب نے اپنی زید غرور اور انعاقی وجہ سے پہلے خود قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے پھر عثمان بزدار صاحب جن کے بارے میں خود پارٹی میں ایک شور شرابہ تھا کہ انہیں ہٹایا جائے ان کی تحادی جماعتیں ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کی سرپرست تھی ان کا بھی مطالبہ تھا لیکن عمران خان صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہے اڑے رہے لیکن ایک ایسے مرلے پر جا کے عثمان بزدار کا استیفہ منظور کروایا پھر چودری پرویز علائی کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار مقرر کر دیا اس وقت تک ان کے ہاتھ سے یہ ریت نکل چکی تھی اور وہ اپنی اکثریت کھو چکے تھے اب وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی انہوں نے اپنا ہر عربہ استعمال کیا ہے کہ جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے اور باپ اب وزیر اعظم بن گیا ہے بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب ناکام ہوئے اور اقتدار کا خاتمہ ہوا اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی جس طریقے سے مل کے اپنی اکثریت کو جمع کیا ہے اس کا ایک لمبی مدت کے لیے چلنا ممکن نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کل انتخابات میں پیپس پارٹی نے مسلم لی اگنون نے جمعیت علمہ اسلام نے ایک دوسرے کے مقابلے میں امید واران کڑے کرنے ہیں تو اس لیے مختصر مدت میں ان کے درمیان اختلافات بالکل واضح ہو جائیں گے اس لیے جماع اسلامی نے یہ دونوں راستے قوم کے سامنے رکھے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پرانی حکومت نے بھی حالات کو بگاڑا ہے اور نئی حکومت نے بھی حکومت لینے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے ہمیں اس سے بھی اتفاق نہیں اور اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے راستہ یہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کریں اور شفاپ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کا محول پیدا کیا جائے اور جلد از جلد جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائیں اصل چیز یہ ہے کہ انتخاب میں قوم کا اعتماد بال کیا جائے امانت اور دیانت کے انتخابات دیے جائیں مال دولت اور پیسے کی بنیاد پر جو سیاست چند گرانوں اور چند لوگوں کی اسیر بن گئی ہے اس سے آزادی ملنی چاہیے اس لیے جماع اسلامی کی تجویز ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر قومی انتخابات ہونے چاہیے عوام سیاسی پارٹی کے اصول اور منشور کی بنیاد پر ووٹ نے جماعت اسلامی نے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک اپنا پوری سفارشات تیار کی ہیں عید کے بعد ہم اس کا کمیٹی کا اجلاس بھی رکھ لیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم تمام پارلیمانی پارٹیوں کے قیادت سے ملیں گے اور ان سے رابطہ کریں گے بلو شہب موجودہ حکومت ریاست مدینہ کا نام لے کر آئی تھی اور بہت زیادہ ان نے اس پر رٹ بھی لگائی میڈم فرہ کا بہت زیادہ سکنڈل آ رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی اب تو چیز واضح ہو گئی ہے وہ توشہ خانہ ہو یا وزیر آزم کی اہلیہ کی دوست کا معاملہ ہو ابھی تو دیکھتے جائیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بھی جو جن پر پی ٹی آئی الزامات لگا رہی تھی اور تمام چیزیں ان کی واضح طور پر کہہ رہی تھی اور عمران خان صاحب نے ابھی دو دن پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں انہیں تمام چیزوں کو دور آیا ہے لیکن وہ یہ جواب نہیں دے سکے کہ آخر چار سال انہوں نے اتصاب کیوں نہیں کیا اس سارے کرپٹ مافیا کو کانون کے دائرے میں کیوں نہیں لا سکے اور وہ تمام مافیا وہ جو آٹا چینی سیمٹ سریع اور وہ مافیا کے جس نے عوام کی جیبوں پر عربوں کربوں پہ کے ڈاکے مارے ان کی کیوں سرپرستی کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتصاب میں پہلے بھی حکومت ناکام تھی اور موجودہ حکومت بھی جو ہے کہ وہ اتصاب کے نام پر کوئی کھیل تماشا نہ کرے بلکہ سنجیدگی کے ساتھ اتصاب ہونا چاہیے اور جس نے بھی لوٹا ہے جس نے بھی غلط اقدام کیا ہے جس کے معاملات غلط ہیں وہ قانون کے دائرے میں لائے جائے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے آپ نے امتخابات کا ذکر کیا ہے تمام طرح کوشش کے باوجود جماعت اسلامی عوام میں وہ مقبول جماعت نہیں بن سکی جو اسے بننا چاہیے تھا اس صورتحال میں جماعت اسلامی کیسے پوزیشن پر ہوگی دیکھیں جی الحمدللہ جماعت اسلامی ملگیر جماعت ہے منظم جماعت ہے ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں عوام نے محدود صحیح جہاں کہیں بھی ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ہم نے ڈلیور کیا ہے اور اسی طرح ہم نے کوشش کیا ہے کہ سیاست میں امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ عوام کی بے لوز خدمت کے ساتھ ہم اپنا رول ادا کریں عوام ہماری اس ساری صورتحال کی قائل بھی ہے لوگ اس کی تائد بھی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست تین عصوں میں تقسیم ہے ایک زہریلی پولورائزیشن ہے ایک کا بتراشا جاتا ہے دوسروں کو اس کے مقابل میں کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ہم عوام سے کہتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے رائعامہ کے پاس طاقت ہے آپ 75 سال سے جاری اس کھیل کو پہچانیں اور یہ جو بیانیے کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں کو موف کیا جاتا ہے اور گمرائی اور ایسی پکڈنڈیوں پر لے کر جاتے ہیں کہ جس سے حالات اور خرابی سے دو چار ہوتے ہیں اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو اپنے رائع کی طاقت کو حق سے نراب کے راستے پر نہ لے کے جائیں حق کے پلڑے میں ڈالیں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں جماعت اسلامی انشاءاللہ پاکستان کو سیاسی اقتصادی انتظامی اور آئینی بہرانوں سے بھی نکالیں گے اور ملک کے اندر جو نفرتیں ہیں سیاسی انتہا پسندی ہے اس کے بجائے ہم ملک کے اندر وعدت کا یکجیتی کا برداشت کا بامی اعترام کا ہر شخص کے عزت نفس کے تحفص کا اپنا سیاسی اور قومی کردار ادا کریں آخری سوال سر اس کا جواب دے دیں قاضی حسین احمد صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی زیادہ متحرک تھی یا آج مولانا سراج الحق صاحب کے دور میں زیادہ متحرک ہے دیکھیں جی مولانا محدودی رحمت اللہ علیہ کے بعد میاں تفیل محمد ہوں قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ سید منور حسن رحمت اللہ علیہ اس وقت سراج الحق صاحب ان کی قیادت میں جماعت جد و جہود کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ بھی آج بھی جماعت اسلامی اتنی متحرک ہے پہلے سے زیادہ متحرک ہے اور پہلے سے زیادہ لوگوں کی خدمت کے میدان میں موجود ہے یہ ضرور ہے کہ بھی جب سیاسی پولورائزیشن کے ماحول میں جماعت اسلامی کو وہ عوامی تعاید نہیں ملتی تو پھر جماعت کی مجموعی خدمات آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں لیکن جماعت نظریاتی بنیادوں پر عوام کی خدمت کی بنیاد پر تنظیم اور امانت اور دیانت کے ساتھ لوگوں میں سیاست کے قد کارٹ کو بڑھانے کے لیے جو اپنا ایک تاریخی اور تاریخ ساز کردار ادا کر رہی ہے یہ انشاءاللہ تاریخ میں دفن نہیں ہوگا یہ زندہ اور سلامت رہے گا اور جماعت اسلامی کا یہ کردار بالاخر کامیابی کی زمانت بنے گا ناظرین یہ تھے نیب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم لیاقت بلوش صاحب جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے انٹرویو دیا ایسی کے ساتھ مجھے اٹرکٹوری نیوز کوپن سلطانی سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حمین حاصل اللہ حافظ جیئے